ایک چینیز ڈش ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترقیب بتائیں گے کہ چکن جل فریزی جو ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے بہت آسان ترقیب ہے اس کے بعد عظم صاحب واپس جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے ان کے زندگی کتے جو تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا ناظرین چکن جل فریزی جو ہے یہ ایک چینیز ڈش ہے اگر یہ پیور چینیز ہم کھائیں تو ہم پاکستانی لوگوں کو یہ پسند نہیں آتی تو اس کو ہم اپنے طریقے سے بناتے ہیں چینیز ڈش کو پاکستانی رنگ دے کر ہم اس کو بناتے ہیں تو اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں بہت آسان ہے لوگ پتہ نہیں باتوں کو کیوں مشکل بنا دیتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو جو آپ کو اجزاء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہیں شملہ میرچ ایک بڑے والی لمبی والی پیاز ایک بہت ہے ادرک لیسن دو چائے کے چمچ بہت ہے پیسٹ بنا لیں اور بغیر ہڈی کے جو ہے آپ کی مرگی ہوگی چکن بون لیس تقریبہ ڈیٹھ کلو کا یہ بتا رہا ہوں لال میرچ جو پوڈر ہے ایک چائے کا چمچ ہے لال میرچ ایک چائے کا چمچ حلدی آدھا چمچ اور کالی میرچ پیسی ہوئی جو ہے وہ آدھی چمچ وہ بھی دنیا پوڈر تھوڑا سا ٹوماتو کیچپ اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے اور نہ جو سی ٹوماتر ہیں ان کا ہی پیسٹ بنا کے استعمال کر لیں سویا ساس جو ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ بہت ہے گرم مسالہ آدھا چائے کا چمچ زیرا پوڈر آدھا چائے کا چمچ اور نمک جو آپ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ناظرین ابھی اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے مرگی دو کر اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں شملہ میرچ کے چوکور ٹکڑے کاٹ لیں مرگی لمبے ترہ کاٹنی ہے اور شملہ جو ہے وہ چوکور کاٹنی ہے ادھرک کو دو ایسوں میں تقسیم کر لیں اس کے آدھے ایسے کو بارک کاٹ لیں اور باقی ادھرک لیسن کے ساتھ پیس لیں مرگی کے ٹکڑوں میں سرکہ آدھی سرکھ میرچ آدھا لیسن ادھرک پیسٹ اور ایک نمک ملا کر فریج میں رکھ دیں ایک پین میں تیل گرم کر کے اس میں زیرہ ڈالیں پھر ثابت میرچ ڈال کر کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں اب اس میں پیاز ڈال کر تھوڑا سا فرائی کریں لیسن ادھرک پیسٹ ڈال دیں دو سے تین منٹ تک پکنے دیں اب مرگی ڈال دیں اور تین سے چھ منٹ تک پکنے دیں اس دوران چمچ حلاتے رہیں اور بعد میں اس میں آپ نے ٹوماٹر اور دھنیا جو ہے اور شملہ مرچی جو ہے وہ شامل کر لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو تقریباً سات آٹھ منٹ تک ہلکی ہلکی آنچ کے اوپر پکائیں آپ کو پتہ چل جائے گا جب اس کا رنگ بدل جائے گا کہ آپ کی ہڈی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ ہمارے دوست ہیں اور ہمارے شہر کے بھائی ہیں اور ان سے زیادہ ان کے بچے ہمیں جاننے والے ہیں بہت پیارے بچے ہیں ان کے ان سے کی ہیں آپ نے دیکھا ہوا گا دوکھبا میں منیب گار میں تو وہ جو پیارے پیارے بچے ہیں وہ آزم سلیریہ صاحب کے بیٹے ہیں اور یہ بہت بیشہور تھے ہیں آزم صاحب کو تو یہاں اتنا حرصہ ہو گیا تو انہوں نے پورے دوکھبے کا دل جیتا ہوا ہے اور ہمارا دل بھی جیتا ہوا ہے ابھی آزم صاحب یہاں سے جا رہے ہیں تو میں کچھ ان سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا تھا سر جی کیسا محسوس کر رہے ہو گلے اے پہی جدو سے آئے ساں وہ دل بڑا بیچائن سے سعودیہ دیکھ رہا ہواستہ بڑے بیچائن آندہ ہی عمرہ کیتا اور بس بہت یقیدر سی عمرہ بھی کیتے حج بھی کیتے انہوں تیرہ سال ہو گئے نے اور الحمدللہ بہت اچھا دل تے نہیں کہتا سعودیہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر کسی دی مجبوری یا کو جانا چاہتا ہے جس وقت سر تسی آئے ہوئے تھے اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہو جب میں آیا تھا اس وقت میں بہت ہی اچھا محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت بہت ہی بیچائنی تھی کہ ہم نے سعودیہ میں کبھی سنا ہی نہیں تھا عمرہ کی بڑی اقیدت تھی آجنی بہت تھی روزی روٹی والا چکر تو تتھائی تھا تو یہ بہت تھا اب چونکہ کافی کوش حاصل کر لی ہے یہاں رہ کر اور الحمدللہ میں جا رہا ہوں تو تب بھی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اچھا ٹائم گزارا ہے وہ گین کیا ہے اور میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے ماشاءاللہ اور بزنس بھی کیا ہے اور بہت اچھا سیٹل ہو گیا ہے معاملات اور اس لئے ابھی عمر کے تقاضی کی وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں اگر صحت ہوتی تو مزید شاید میں رہتا لیکن اب یہ ہے کہ بڑا پیہ آ رہا ہے دن بے دن اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں زندگی کچھ ہی سا بچوں کے ساتھ گزار لیا جائے ادروائز بہت اچھا تھا اچھی سیلری تھی سب کچھ تھا تمام فیسلیٹی رہائش وغیرہ ہر چیز انہوں نے بہت اچھی دیوئی تھی ناظرین پاکستان ہمارا گھر ہے اور ہمیں پاکستان جانا پڑتا ہے ہم لوگ یہاں پہ سیکریفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لئے یہاں پہ آتے ہیں تاکہ ہمارے بچے یونیورسٹی ایجوکیشن اثر کر سکے ان کا کوئی کاروبار ہم ان کو دلا سکے اور کچھ بھی تو عظم صاحب جیسے یہاں پہ قدم قدم کے اوپر بہت سارے محنت کاش بہت سارے ایجینئرز بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو یہاں سے سرمایہ پاکستان بیٹھتے ہیں اپنے بچوں کا بھی فیدہ ہوتا ہے پاکستان کا بھی لیکن ایک دن ہمیں یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آخر اپنا وطن ہے وہاں پہ جانا پڑتا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ